یہ بڑا ہٹ سونگ ہے سولہ برس کی بالی عمر کو سلام لطا مگشکر جی نے گایا لکشمی گان پیارہ بسنگی اور اس میں دو لائن میں نے شروع میں گائی ہیں کوشش کر کے دیکھ لے تو وہ میرے اوپر پکچرائز ہوئی ہیں پھر اس میں تھوڑا پیانو پلائنگ ہے وہ میرے اوپر پکچرائز ہوا ہے اور گانا جو ہے وہ سولہ برس کی جو روپہ ہیں انہوں نے گایا ہے کیا کریں جائے آدم آپ نے ہی ریکارت کیا ہے کیسی طرح کا سر ساتھع 붙رک پٹ天 سیہ رکار دیگھا پڑا سر کے ساتھ خیر سالوں سے ہے یا ایه تین repas Semرین ن effectss in my professional life اسے یہ سوگ میں نے اس لئے بھی چھوز کیا تھا ایک تو یہ اسے ایک محبورت کم اور سکنڈلی لسے انوک جی کے ساتھ ریکارد کرنے کا موقع مل رہا تھا اس سے زیادہ خوش نی چاہیے ایک سنگر کو اس لئے میں نے یہ سنگ کیا اور سکنڈلی جو ہم لوگوں نے شوٹ پلان کیا اس میں بھی انوک جی نے ساتھ دیا تو ہم ساتھ دیا شوٹ کا جو تین ہے آپ نے بہت اچھی تراث کیا لیا تو کچھ یہاں کے بارے موتا ہے یہ location بہت اچھی ہے میں تو یہاں پہلی بار آئے اس location پہ بہت مزا رہا ہے جس طرح سے کام ہو رہا ہے سالہ دن shoot ہوگا اس میں کچھ evening کے بھی shots ہوں گے اور جو میری دو لائن ہے اس کو بھی الگ الگ angle سے shoot کر رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو بہت quality work ہو رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اچھا ریمکس سانگ لگا تھا جو پرانے گانے ہوتے ہیں اس کے ابھی ریمکس ہو رہے ہیں جو سکے آج بھی یہاں ہو رہا ہے تو کیا کاران ہے پرانے سے لوٹ ہو رہا ہے یہ ریمکس نہیں ہے بلکل ویسی گایا ہے ریمکس ہوتا ہے جس میں بیچ بیچ میں کچھ اور کچھ کیا جا ہے یہ اس کو version کہ سکتے ہیں version with the different interlude music لیکن گانا ویسی گایا ہے جیسا لہتا جی نے گایا ہے اور جو میں نے دو لائن اس میں گایا ہے بلکل ویسی کیا ہے تو اس کو چھڑ چھڑ نہیں کیا دیکھیں ریمکس تو سر نے بتایا کہ ریمکس بلکل نہیں ہے یہ اس کو لڈ ورشن لیکن آپ نے گانے کو پورا ویسی ہی انٹیکٹ رکھا ہے اور کسی بھی سنگر کے لیے اس سے بڑا چالنج نہیں ہوتا کہ آپ لہتا جی کے گانے کو اٹیمٹ کرو تو اس لئے میرے لیے بہت بڑا چالنج تھا اور اور اس کا جنگر گیا ہے یہ کسی کری ہے اور اور کو شروع کرتے ہیں کہ یہ اس کے بڑا چیز تم جاتا ہے ایسی گی ہے تو اس کے بہت نے زیدہ سے بڑا چشکی ہے تو اس کے بڑا چاہیے کی بات энر fewer مقلتی نہیں قرانتا ہے اور اور مہتنятноhol اس کے بشگی ہے آپ نپڑکنจะ پریڑ کر دیکھتے ہیں ملائم ہو جائیں سنسر والے تو اچھا ہوگا سرکار کا ایک بل بینڈنگ ہے تو سنسر فون میں جو شام بینکل رکھوں میں وہ بھی ایڈوائیس کیا تھا بھی ہے تو کیا کارموں میں سرکار اسے پاس کیوں نہیں سکتا ہے مجھے لگتا ہے اور اس کا پریزنٹیشن جو ہے سٹرونگ ہونا چاہیے اور لیکن میں پرسار بھار کی بورڈ میں میمبر ہوں تو میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی چیز اگر بہت سٹرونگلی پریزنٹ کی جاتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے تو اس کو تھوڑا اور سٹرونگلی پریزنٹ کرنا چاہیے آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ بولی پورڈ ایک طرح سی ویک میں سے کہیں نہ کہیں خائر بات نے تیک دیلتا ہے چائے کو سنجنیلا بنسالی کا معاملہ ہو وہ ہاپیگو نے مارا گیا تھا مجھ سے میں بھی جودپور میں تھا تو مجھ سے پوچھا پریزنے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو وہی قصہ ہو گیا کہ گاؤں بسانی چور پہلے آگئے آگئے تو فلم شوٹ گنی ہوئی پہلے فلم دیکھ تو لو پھر اس میں کوئی خرابی لگتی آپ کو بہت objekشن ہے تو گولی مار دوں نا سیدھا تو یہاں تو گاؤں بھی نہیں پسا چور پہلے آگئے پہلے پیٹائی کر دی ایسے تھوڑی ہوتا ہے this is wrong یہ objekشن تو بعد میں اٹھتے ہیں شروع میں تھوڑی اٹھتے ہیں یہ چیز مجھ اچھی نہیں لگی دیکھے یہ ایک بہت سپر ایٹ فلم کا کانا ہے which is on very strong love and affection اور اس میں اس کو اس زمانے میں بھی Anoop جی نے ہی اس کا سائن لائن دیا تھا اور آج پھر انہوں نے ہی ان کی طرف سے ہی یہ ایک تھوڑٹ آیا کہ اس گانے کو دوبارہ کیا جائے جی روپا نے اس چیز کو ان کے سامنے پروپوز کیا کہ وہ یہ گانا کرنا چاہتی ہیں انہوں نے کہا کہ very good why not سو کرتے ہیں اور اتنا ڈیفیکلڈ گانا تھا یہ کہ اس کو اس رینج پر اس لاتا جی کی انداز میں اور یا اس سکیل پر کسی کا گانا بہت مشکل کام تھا اور ان لوگوں نے بہت خوبی کیا اور Anoop جی نے اس کو پورا پورا ساتھ دیا تو خوبصورت گانا سے بہت بار بند گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو شوٹ بھی کر دیتے ہیں تو بھی آرے جی ریڈی فر در شوٹ اب اس زمانے میں جب ایک دوزے کے لیے فلم بنی تھی اس سمیں یہ جس تھوڑٹ کو پریزنٹ کر رہا تھا یہ گانا اس میں وہ لوگ کچھ ایسی جگہاں پر گئے تھے بھی شاکہ پتنم میں جہاں پر ایک طرف سمدر تھا ایک طرف بہت سارے راکس تھے ناریل کے پیڑ تھے اور ایک نوستالجک سین ان لوگوں نے کریٹ کیا تھا تو ہم لوگوں نے بھی ایک نوستالجک اور ایک آرٹسٹک ایٹموسفیر کرنے کے لیے اس لکیشن جہاں پر ایک طرف ایک طرف اوشن ہے اور دوسری طرف پورا ایک کوکوناٹ کا پورا فوریسٹ ہے تو اس لئے ہم نے اس لکیشن کو چوز کیا کہ تھوڑٹ نوستالجک لگے گا یہاں پر اس لئے یہ دانہ اچھا ہے اور سر جس کی انوستر اور مام پیانو بجائے ہیں ایک میاں کون سیپ آپ نے کس طرح کا آیا ہے اس کے اندر پیانو کے بیٹس ہیں اور پیانو کا بجا ہے اور یہ لوگوں نے اس بجے سے ہی ہم نے کیونکہ یہ دونوں ایک ارٹسٹک سنگر ہیں اور دونوں ڈوب کر کے کسی بھی گانے کو گاتے ہیں تو پیانو ان لوگ کے ان لوگ کے تھنکنگ پروسس میں ہے تو ہم نے اسی پیانو کے اوپر ان سے گوا لیا جس سے اور لوگوں کو اچھا لگے لوگوں کو درشکوں کو سننے والوں کو اور مزا ہے سننے کے لیے اس لئے ہم نے پیانو کا یہ شوٹ لیا درشک کے لیے کب تک آ جا گیا یہ 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 اور لیے سننے کے لیے یہ ساکتہ ساکھا یہ میں پیانے کا مویر یہ بہت ہے گانہ آپ کے لئے یا گانے کے لئے آپ کے لئے ہوج Companies شکریہ